اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سید پور بنگلہ دیش جہاں اسلامی بہنوں کے تربیتی اجتماع میں رکنے شورا حاجی محمد علیہ تاری نے پردے کے اندر سے مدنی پھول اصحاب فرمائے جبکہ گولہ ہٹ کے مدرسط المدینہ میں آپ کی آمد ہوئی اور آپ نے وہاں بھی مدنی پھول دیئے سمسل پہلے تو مجھے پردے ملے کر سننے والی اسلامی بہنوں مدنی نعامات کے مطابق اپنی زندگی بزاری ہے شیخ الطریقہ امیر علیہ ذنت بانی داوت اسلامی دامہ برقادبítuloح آئیرہ نے اسلامی بہیوں کو بھی اسلامی بہنوں کو بھی بلکہ تمام عاشقانے رسول کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے بلکہ یہاں تک مدنی مرنیوں کے لیے بھی مدنی نعامات کا ایک توفہ اطا فرمایا ہے مدنی نعامات کا ایک موسخہ اطا فرمایا ہے تو اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی نعامات ہیں 63 63 مدنی نعامات ہیں آپ دیکھئے مدنی نعمات کو ایک اللہ کا ولی فرمائے کہ میری اجمری بیٹی یہ عمل کریں گی تو میری اجمری بیٹی بن جائیں گی یہ عمل کریں گی تو میری مغدادی بیٹی بن جائیں گی یہ عمل کریں گی تو میری مکی بیٹی بن جائیں گی اور سبحانہ اٹھا یہ عمل کریں گی تو میری مدنی بیٹی بن جائیں گی یقینہ آپ کا دل بھی کرتا ہوگا تو حمد کیجئے مدنی نعمات کو مصدوطی سے تھام لیجئے اور مدنی نرامت کے مطابق زندگی گزاری ہے اس میں فرائز بھی ہوں گے واجبات بھی ہوں گے مستحب بھی ہوں گے اخلاقیات بھی ہیں گھر کے ماہول کو مدنی بنانے کے لیے بھی مدنی پھول ہیں تو اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ گھر میں درست دیجئے مدنی کام کیجئے نمازوں کی پابندی کیجئے پردے کی پابندی کیجئے اپنے اخلاق کو درست کیجئے پردے کی پابندی کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کی دعوت دیجئے خود دین کا کام کیجئے دین کے لیے بھی جتنا آسانی ہو سکے وقت دیجئے تاکہ ہم سے کچھ دین کی ختمت ہو جائے اللہ عز وجل ہم سے دین کی ختمت دے لے اللہ عز وجل ہم سب سے راضی ہو جائے اور کاش مرنے سے پہلے پہلے دین کا کچھ کام کر جائے الحمدللہ عز وجل اس وقت ہم منگلہ دیش کے شہر سیدپور کے علاقے گولہ ہٹ کے مدرست المدینہ میں موجود ہیں الحمدللہ یہاں مدرست المدینہ میں قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے ناظرہ قرآن قرآن پاک حفظ بھی مدنی منہ کر رہے ہیں الحمدللہ قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ یہاں الحمدللہ طلبہ کو سنتیں سکھانا نماز سکھانا اور دیگر جو نیک عامال ہے وہ مدنی نعمات پر عمل مجھے یہ معلوم ہو تو بہت خوشی ہوئی ہے الحمدللہ کہ مدرست المدینہ کے چھوٹے چھوٹے مدنی منہ وہ چھوٹی عمرے کے بھی ہیں بعض اس میں کہ الحمدللہ اکثر طلبہ مدنی منہ پیر شریف کا روضہ رکھتے ہیں الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے امیر الاسنک کی تربیت ہے یہ آپ دنیا میں جہاں بھی ہیں اپنے بچوں کو یہ دعوت اسلامی کے مدرست المدینہ میں یا جامعہ تل مدینہ میں داخل کروائیے کہ کیا ہم اپنے بچوں کو صرف دنیا ہی سکھائیں گے دنیا ہی دیں گے آش ہمارے بچے حافظ قرآن بنیں پاری قرآن بنیں عالم دین بنیں مفتی اسلام بنیں تو آپ بھی دنیا میں جہاں بھی ہیں اگر آپ کے ہم ایسر ہے تو اپنے مدنی منہوں کو اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے مدرست المدینہ میں جامعہ تل مدینہ میں داخل کروائیے انشاءاللہ دونوں جہاں کی برکتیں ملیں گی حلائیہ ملیں گی خوب خوب انشاءاللہ برکت نصیب ہوگی انشاءاللہ عزبا جل